یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو لائی سی جیون بیمہ کے تعلق سے دو سوالات ہیں پہلا یہ ہے کہ لائی سی بیمہ پر زکاة کا حکم کب ہوتا ہے کیونکہ آدھا پریمیم بھرا جا چکا ہوتا ہے آدھا باقی ہوتا ہے آدھا رقم مجھولی جا چکی ہوتی ہے اور دوسرا کہ اس کے اوپر زکاة دے کا کون جس کے نام کی پالیسی کرائی ہے وہ اس کو زکاة دے گا یا جس نے پالیسی کرائی ہے وہ زکاة دے گا اور دوسرا پہلا سوال پہلے لے لیتے ہیں کہ جو لائی سی یا کوئی سی پالیسی ہوتے ہیں جس کے اندر آپ لوگ پریمیم بھرتے ہیں تو جتنا پریمیم بھرا جا چکا ہے اگر آپ پہلے سے صاحب نصاب ہے تو اس رقم کی زکاة ادا کرنی ہوگی اور یہ جو پالیسی کے اندر ایک رول ہوتا ہے کہ آپ کو مکمل ہونے کے بعد اتنا پیسہ ملے گا تو جب تک یہ ملتا نہیں پالیسی مکمل نہیں ہوتی اس کی زکاة تب تک نہیں ہوگی لیکن جتنا پیسہ آپ نے سیو کر دیا جو کہ آپ کے اپنا ہے کہ اگر پالیسی توڑتے ہیں تو اتنا پیسہ ملے گا ہی ملے گا اس پیسے پہ زکاة ہوگی اور وہ بھی جب آپ پہلے سے صاحب نصاب ہیں مثال کے طور پر کسی نے ایک لاکھ روپے کی پالیسی جس کو مکمل ہونے کے بعد چار لاکھ روپے ملنے تھے اب اس نے ایک لاکھ کی پالیسی میں ہزار روپے مہینے سے بھرتے بھرتے چھتیس ہزار روپے مان لیجے اس نے بھرتے اور یہ پہلے سے بھی صاحب نصاب ہے تو ابھی پالیسی پوری نہیں ہوئی چار لاکھ ملے نہیں اور ایک لاکھ جمع نہیں ہوئے تو بیچ میں چھتیس ہزار روپے جو بھر چکا ہے اگر یہ چاہے تو پالیسی کو توڑ کر پیسے نکال سکتا ہے لہٰذا یہ جو اس کے اپنی رقم ہے چھتیس ہزار روپے یہ زکاة کے اندر انکلوڈ ہوگی اس کو دے گا اور یہ شخص ایسا بھی کرنا چاہے کہ پالیسی مکمل ہونے کے بعد سب سالوں کے ایک ساتھ بھی دے لیکن بہتر یہ ہے کہ بوجھ نہ پڑے اس لیے سال کے سال نکالتا رہے تو پالیسی کا جو پریمیم بھرا جا چکا ہوتا ہے یہ بینک کے اندر جو پیسہ رکھا ہوتا ہے اس کے اوپر جتنا پیسہ اس کی ملکیت میں ہے اس سب زکاة کے اندر جوڑنا ہوگا دوسرا یہ ہے کہ زکاة اس میں دے گا وہ شخص کے جو ابھی فیلال مال کا مالک ہے اور کیونکہ بچے کی اگر پالیسی کراتے ہیں تو اکثر کیسوں میں بچہ نابالک ہوتا ہے تو اس کو زکاة دینا واجب نہیں ہے اور اس کی وہ ملک ہوتا بھی نہیں ہے کیونکہ ابھی اپنی اکاؤنٹ کے اندر سارا سسٹم چل رہا ہوتا ہے نومینی وغیرہ بنا دیتے ہیں کیونکہ مال ابھی ان کے پاس ہوتا ہے بچے کا صرف نام پہ پالیسی ہوتی ہے لیکن بچہ اس کا مالک نہیں ہوتا اور نہ ہی بیس سال ہونے تک ہو سکتا ہے کیونکہ وہ پالیسی رول بھی ہوتے ہیں کہ بیس سال کی ہوتی ہے جب تک میچیور نہیں ہوگا وہ جب تک اس کو نہیں ملے گی تو اس صورت میں اس پالیسی کی جو بچے کی نام پہ کرائی گئی ہے والدین نے تو اس کی زکاة کا حکم والدین کے اوپر ہوگا ان کو اس کی زکاة نکالنی پڑے گی اور جتنا پریمیم بھر چکا اس پیسے کی بھی زکاة جو ہے وہ نکالنی ہوگی کب سے اپنی خطاؤں کا شمار آ جائے گا